دہرہ دون کے سرکاری اسپتال دون میں پانی گھس گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب سے بڑے کورونا اسپتال دون ہسپٹل میں ندیاں بہنے لگیں سیڑھیوں سے اندر داخل ہوتا پانی مریضوں کے لیے لگے بیڈز اور ڈاکٹروں کے کیبن تک میں گھس گیا بارش نے سرکار کی تیاریوں کی پول کھول دی اسپتال کا سٹاف ٹیبل کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو بچاتا دکھا وہاں پر رکھے دست بین پانی میں تیرتے دکھے موسلا دھار بارش کے دوران اسپتال میں نگر نگم کے چوک نالوں کا سارا پانی اندر گھس گیا وہی نرمانہ دین اوور بریج کی طرف سے بھی سارا پانی اندر آ کر بھر گیا اس کاران اسپتال کی امرجنسی سے لے کر آگے کے وارڈوں میں تین سے چار فیٹ تک پانی جمع ہو گیا حالات دیکھ کر وہاں پر بھرتی کورونا سنکرمیت اور سندگد مریضوں میں ہڑکم پمچ گیا دیر رات ڈپٹی ایم ایس ڈاکٹر این ایس خطری سمیت انی ادھکاریوں کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ موقع پر پہنچے اور سب سے پہلے کورونا کے مریضوں کو اوپر کے وارڈز میں شفٹ کیا گیا ڈاکٹر خطری نے بتایا کہ رویوار صبح جا کر اسپتال میں حالات سامانے ہو پائے ہیں اور طلب ہے کہ راجدھانی دہرادون میں شنیوار کو بارش آفت بن کر برسی اور راجدھانی کی سڑکیں تالاب میں تبدیل ہو گئیں ایم آئی نیوز موسیقی